براڈکاوسٹ آڈینس ریسرس کاؤنسل نے اپنی اس ہفتے کی ٹی آر پی ٹیلی ویزن ریٹنگ پوائنٹ ریپورٹ جاری کر دی ہے اس لسٹ میں ریالیٹی شو بگ باز سیونٹین کی ریٹنگ نے ہر کسی کو حیران کر دیا ہے بے شک 6 گھنٹے تک چلنے والا شو کا فنائل ایپیسوڈ آڈینس کو انٹرٹین کرنے میں کامیاب رہا ریپر بادشاہ نے بنائی فلموں سے دوری ریپر سنگر بادشاہ نے سوناکشی سنہا کی فلم خاندانی شفا خانہ سے ایکٹنگ میں اپنے ڈیبیو کیا تھا فلم باکس آفیس پر بری طرح پٹی اب بادشاہ نے ایکٹنگ کے بجائے کیول اپنی میجک کریئر پر فوکس کرنے کی بات کہی ہے یامی گوتم اور ان کے پتی فلم میکر آدی تیدھر نے فلم آرٹیکل 370 کے ٹریلر لانچ ایونٹ پر ایکٹریس کی پرگننسی کی کنفرمیشن دی آدی تیدھر نے کہا یہ فلم ایک پاریوارک معاملہ ہے ہمارے لیے یہ بہت خاص سہا جس طرح سے فلم بننے کے دوران ہمیں یہ خوشکبری ملی اس ایونٹ پر یامی گوتم کا بیوی بمپ نظر آیا ان دنوں رکول پریت سنگھ اور جے کی بھگنانی اپنی شادی کو لے کر سٹرچا میں بنے ہوئے ہیں دونوں اکیس فروری کو گوہا میں شادی کرنے والے ہیں اب دونوں کی شادی کو لے کر بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے جس میں گوہا میں شادی کرنے کی وجہ بتائی گئی ہے